جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس لیکچر نمبر سیونٹی فور سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بھائی یہ چپٹر ٹو نکالا ہے کانسٹیٹیوشنل پرویجنز حکومت کے پاس نا دو باسکٹس ہیں حکومت کے پاس یہ نا میں نے نوٹس فیزیکل والوں کے لیے بھی اپلوڈ کر دیا ان کو بانٹ بھی دیا تھے کلاس میں اور یہ میں نے اپلوڈ بھی کر دیا فیزیکل والوں کے لیے جو ویب سائٹ ہے ہماری ٹیسٹس میں نیچے جا کے آن لائن لوگوں کے تو پورٹل پر ریلیونٹ جگہ پر اپلوڈ کر دی ہیں تو اب یہ اس چپٹر کے اندر تھوڑی ہم ڈسکیشن کریں گے اس بارے میں کہ حکومت کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں جاتا ہے اوورال سڑکیں بنتی ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے حکومتیں دو باسکٹس رکھی می ہیں ایک باسکٹ کا نام ہے ایف سی ایف اور اصل میں نا چپٹر کے نوٹس اس لیے اپلوڈ کی ہیں میں نے کہ اس پہ تھوڑی اردو بغیرہ میں نے لکھی ہوئی ہے باقی جو کتاب میں چپٹر ٹو کے نوٹس ہیں ان میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر آن لائن لوگوں نے چاہتے ہیں تو بشک ویڈیو پاوس کر کے وہ نوٹس دیکھ لیں کچھ چکہ پہ تو لکھائی بھی صحیح نہیں ہے جتنا بہرحال ان کو نظر آرہے بشک پوری بک پہ ایک دفعہ اردو لکھ لیں دو تین صفحے ہیں تو پھر اس کے بعد بشک لیکچر کو ریزیوم کر لیں بہرحال اساسات بھی اگر آپ کرنا چاہے آپ کی مردی ہے اچھا تو محترم دو قسم کی باسکٹس ہیں جو حکومت نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں ایک باسکٹ کا نام ہے ایف سی ایف فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اور دوسری باسکٹ کا نام ہے پی ای 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 تو یہ جو دو باسکٹس ہیں اچھا ان باسکٹس کے نام کو چھوڑیں بھی مقصد سمجھیں اچھا فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو باسکٹ ہے نا اس میں دو قسم کا پیسہ آتا ہے اس میں حکومت کا ریوی نیو آتا ہے سراسے سے جو ٹیکس لی ہے نا حکومت میں یعنی اس لے سے جو ٹیکس لی ہے وہ کہیں یہاں اس باسکٹ میں پڑا ہوئے در اس کے علاوہ آپ کو بتے ہیں ہم باہر کے ملکوں میں جا کر ل reindeer لیتے ہیں تو باہر کے ملکوں میں جا کے اگر ہم لون لیتے ہیں تو لون باہر کے ملک والے سعودی عرب والوں نے لون دیا وہ بھی اسی باس پر میں آئے گا تو حکومت کے پاس جو پیسہ آتا ہے یہاں ہزاروں روپے پڑے ہوں گے لاکھوں روپے پڑے ہوں گے کرونا روپے پڑے ہوں گے اربوں روپے پڑے ہوں گے کھربوں روپے پڑے ہوں گے کھربوں روپے پڑے ہوں گے کیونکہ حکومت باہر کے ملکوں سے لون لیتی ہے حکومت ہم سے ٹیکسز لیتی ہے ریوینیو حکومت کیا کیا ہوتا ہے جو ہم ٹیکس سما کرواتے ہیں اور پی اے ایف پبلک اکاؤنٹ فیڈریشن اس میں ادر پیسے آ جاتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو یہ نا چپٹر آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرتے رہنے بس ابھی بیٹھے بیٹھے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اچھا اس میں میں نے نا ہیڈنگ دی بھی ہے ان ان کا مطلب ہے ان فلو کچھ تھوڑے گوتے آپ کو بلیک کے اندر مسپرنٹنگ یا پھٹ کے نظر آ رہا ہے وہ ویڈیو میں تو آپ بشک ساتھ ساتھ بک کو دیکھتے رہے اپنی بک پہ بھی آپ کی جہی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو مہترم آل ریوینیوز ریسیفٹ جتنا ریوینیو آ رہے سمجھا گئے ایف سی ایف کی باسکٹ میں دیکھو ادھر جتنا ریوینیو آ رہے جتنے لون حکومت لیتی ہے ایک اور چیز بھی یار اس باسکٹ میں آتی ہے اس باسکٹ میں ایک اور چیز بھی آتی ہے وہ مہترم آتی ہے اماؤنٹ ریسیفٹ ان ری پیمنٹ آف لون کیا مطلب فرض کرو ہم نے ایتھوپیا کو لون دیا ایتھوپیا نے واپس کر دیا تو لون کی واپسی ادھر آئے گی تو اب تین چیزیں باسکٹ میں ہو گئیں نمبر ون سارے حکومت کے ٹیکسز حکومت کو جو ادھار آ رہے باہر کے ملکوں سے اور ہم نے کسی کو ادھار دیا وہا تھا اور اس نے کیا کر دیا واپس کر دیا وہ بھی اسی باسکٹ میں آئے گا اوکے شیل بی کریڈیٹ ٹو ایف سی ایف یہ پیسہ کس میں کریڈیٹ کر دیا جائے گا ایف سی ایف میں ایف سی ایف باسکٹ کا نام ہے شیل بی کریڈیٹ جمع کرا دیا جائے گا ایف سی ایف میں اب دیکھ ایف سی ایف بھری بھری محسوس ہو رہی ہے لال کپڑا اوپر ڈال دیتا ہوں میں نظر نہ لگ جائے ایف سی ایف بھری بھری محسوس ہو رہی ہے اوکے نیکسٹ آل ایدر منیز آل ایدر منیز یہ کون سے پیسے ہیں اس میں نا میں نے مثال دیا ہے حکومت کیس جیتی حکومت نے آپ کے خلاف کیس کر دیا کہ آپ پاکستان میں یہ کر رہے ہو وہ کر رہے ہو یہ کر رہے ہو اب آپ کو حکومت کو پیسے دینے پڑے حکومت کیس جیت گئی تو حکومت کئی دفعہ کسی کے خلاف کیس کرتی ہے دوسرے ملکوں کے خلاف یا اپنی بندوں کے خلاف تو اسی صورت میں جو آپ کو پیسے حکومت کو پیسے آتے ہیں وہ کس باسکٹ میں رکھے جاتے ہیں پبلک اکاؤنٹ فیڈریشن باسکٹ میں رکھے جاتے ہیں تو جب کیس جیتا جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں پیسے جمع کروا دیا جاتے ہیں وہ سارے کس سارے پیسے پبلک اکاؤنٹ چلیہ ساتھ ساتھ جات کر چیزیں all revenues received all loan raised repayments of loan shall be credited to fcf اچھا یہ بات یاد ہوگی پہلی دوسری بات یاد کر all other monies received by government and deposited with supreme court shall be credited to pf done 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 اچھا یاد اب اس کی چابیاں کس کے پاس ہوں گی خزانوں کی تو خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہوں گی وہ سن لو the custody custody کیا ہوتا ہے قبضہ قبضہ کس کے پاس ہوگا اس کا اس کا قبضہ ہوگا اچھا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو کیا پتا ہے صفحے کے ٹاپ پہ میں نے لکھا ہے parliament کیا ہوتی ہے parliament مجلس شورا شوربانی شوربانی مجلس شورا شورا نہیں پنجابی والے کہتے ہیں شورا شورا نہیں شورا شورا اچھا مجلس شورا مجلس شورا کو انگلیش میں کہتے ہیں parliament کیا کہتے ہیں parliament کے دو houses ہیں ایک افریقہ میں ایک امریکہ میں نہیں ایک نیشنل اسمبلی اور ایک سینٹ تو یہ اکست لوگوں کو آپ کو پتا ہی ہوگا ایڈیا تو پارلیمنٹ کے دو houses ہیں بولیں 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 کون سے نیشنل اسمبلی اور سینٹ سینٹ میں ایکل رپریزنٹیشن ہوتی ہے نا ہر صوبے کی اور نیشنل اسمبلی میں ایکل رپریزنٹیشن نہیں ہوتی اچھا بہرحال ان چرکروں میں ہم کیوں پڑے ہی آر چھوڑیں پارلیمنٹ مجلس شورا کو کہتے ہیں جو لاو بناتی ہے اس میں ایک نیشنل اسمبلی ہوتی ہے دوسرا سینٹ ہوتا ہے اب محترام یہ جو پی اے ایف اور اف سی ایف ہے ان خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہوں گی دک کسٹڈی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی اجازت سے پیسے نکالے جائیں گے اور کوئی مطلب نہیں چابیاں نہیں ہوں گی ان کے پاس The custody of FCF and PAF And the payments and withdrawals from the اور اس میں سے جتنی payments اور withdrawals کرنی ہیں And all other matters connected Shall be regulated by شورا شورا کا مطلب کیا ہے انگلیش میں پارلیمنٹ اور رولز میڈ بائی پریزیڈنٹ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے مجلسے شورا نے رولز نہیں بنایا ہوتا ہے اس مد میں تو پھر پارلیمنٹ کی غیر موجودگی میں کون ہی اس کو دیکھ لیتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کیا نام ہے آگے چلیں جی یہ نا 80 چھوڑو 81 میں آو بھئی صاف نظر نہیں آرہا تو یہاں سے دیکھ لیں PAF میں revenues, loans اور repayments of loans جانی ہے اور اس میں کیا جانا ہے بال 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 فیڈل گورنمنٹ کو جو بھی پیسے آئے سپریم کورٹ کے ذریعے جو بھی پیسے آئے اور custody ہوگی مجلسے شورا کے پاس ورنہ پھر پریزیڈنٹ کے پاس اچھا جی نکال لے جائیں گے پریزیڈنٹ کی تنخواہ and other expenses of his office office سے مراد اس کے دفتر میں بجلی کے بل ملازمین کی تنخواہ ہیں and other expenses of his office and the remuneration of judges of supreme court chief election commissioner chairman, deputy chairman speaker, deputy speaker اور اوریٹر جنرل اوریٹر جنرل بھی ہوتا ہے جنرل آرڈٹ کرتا ہے لوگوں کا اچھا اب ون ٹو ٹری فور فائف ان سارے لوگوں کے جو دفتر ہیں ان میں جو ملازمین ہیں ان کی بھی تو تنخواہیں ہوں گی صرف سپریم کورٹ کے جج کی اپنی تنخواہ تو نہیں ہوگی ان کے دفتر میں جو ملازمین ہیں ان کی بھی تنخواہیں ہوں گی تو ان کی بات کرے the admin expenses including the remuneration of officers and servants servants کہا پہ نوکر کہا پہ لگے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہی اوپر والی انگریز جنرل آفیس اف چیف الیکشن کمیشنر and secretaries اف سینٹ ان سب کی تنخواہیں next debt charges debt charges of the federal government debt charges ہوتا ہے interest ویسے اس نے لکھ دیا آگے debt charges of federal government ظاہر یہ بات ہے باہر کے ملکوں سے loan لیا ہے تو آپ نے interest بھی اس پہ دے ہیں debt charges of interest اچھا یہ پیسے کہاں سے نکالے جا رہے ہیں expenditure charge upon fcf کی basket the debt charges of the federal government including interest repayment of capital and other expenses for raising loans expenses for raising loans کیا ہوتا ہے ہم باہر کے ملکوں میں آپ کو پتہ ہے دو تین لوگ جاتے ہیں باہر جا کے ہوتل میں رہتے ہیں سودی عربوں کی منتے کرتے ہیں اس میں آنے جانے میں جو خرچہ آتا ہے وہ ہوتے expenses for raising loans تو traveling cost آپ لکھ سکتے ہو traveling cost of borrower borrower loan لینے والے کی traveling cost other expenses of raising loans and redemption redemption کیا ہوتا ہے repayment and repayment of debt اگلا چھوڑو پڑے point d amount paid for any judgment or order or order against پاکستان by any court or tribunal amount paid for order against پاکستان پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا اس کو اس سے mix نہ کرنا میں ادھر دیکھو یہ p.a.f پتا کیا تھا یہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہا رہا تھا تو اس basket میں گیا تھا یہ اس basket میں گیا تھا پاکستان کے خلاف فیصلہ آجے تو اس basket سے نکال لیں گے اس basket سے نکال لیں گے کیونکہ اوپر دیکھو heading کے لکھی وہی aç میں دیکھو دیکھو fcf کے لکھی بھی نا ایٹی ون میں یہ خرچیں کس سے نکالے جانے ہیں ایف سی ایف کی باسکٹ سے اماؤن پیڈ فر اینی ججمنٹ اگنس پاکستان بائنی کوٹ اور ٹریبینل ان اینی ایڈر اماؤن ڈیکلیرڈ بائی کانسٹیٹیوشن ہمارا جو لائی نا یہ کانسٹیٹیوشن ہے ان کو نا ایٹی ون کو آرٹیکل ایٹی ون کہتے ہیں اسے سیکشن ایٹی ون نہیں کہنا نہ یہ انکم ٹیکس ہے نہ یہ سیلس ٹیکس ہے یہ پہلے تین چپٹرز میں سے جو دوسرا چپٹر ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل ایٹی ون آرٹیکل ایٹی ٹو تو اس کے علاوہ کوئی بھی خرچے جو کانسٹیٹیوشن نے کہہ دی ہے اینی ایڈر اماؤن ڈیکلیرڈ بائی کانسٹیٹیوشن اور بائی پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے حرکت کی ایکٹ آف پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے حرکت کی اور کہا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ یہ خرچے بھی پی ہو جائیں تو چلو یار میں ایک آدھا منٹ دیرون جات کرو ان کو remuneration of president and other expenses of his office supreme court islamabad high court اس کے بعد chief election commissioner chairman deputy chairman speaker deputy speaker and order general اور پوائنٹ بی میں تھا admin expenses including remuneration of officers and servants of فلاں 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 کوٹ point c debt charges of federal government یہ کیا ہوتے ہیں interest repayment of capital other expenses of raising loans and repayment of loan point d amount paid for any judgment against pakistan pakistan کے خلاف فیصلہ آیا معنی court or tribunal point e any other amount declared by constitution by act of اچھا جی یہ رب خرچے جو ہیں نا دو قسم کے ہیں یہ ایک ملاس لکران expenses چارجڈ بائی constitution جیسے آپ کو بھی دوست کو کہہ دیتے ہیں یہ خرچہ میں تیرے پر ڈال رہا ہوں تو اسی کہتے ہیں expenses charged upon friend expenses charged by constitution on fcf ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا ہے constitution ہمارا law ہے اس کے اندر کون سے خرچے charge کیے گئے ہیں اس باسکٹ پہ وہ ہم نے چھے ساتھ پڑے ہیں تو بولو expenses on fcf ایک یہ خرچے ہوتے ہیں ایک اس کے علاوہ بھی تو خرچے ہوتے ہیں other expenses تو یہ درہ دو قسم کے خرچے ہیں ان کا نام یاد کرو expenses charged by constitution on the basket of fcf and other expenses یہ جو دونوں قسم کے expenses ہیں نا ان کی ایک سالانہ budget statement بنتی ہے آپ نے اکسا سنا ہوگا خبروں میں کہ یہ بجٹ آ رہا ہے ان کی ایک سالانہ budget statement بنتی ہے وہ سالانہ budget statement پیش کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی میں وہ سالانہ budget statement پیش کی جاتی ہے پی سی بی میں پاکسین کرکٹ بورڈ میں وہ سالانہ budget statement ایدی ویل فیر میں پیش کی جاتی ہے وہ سالانہ budget statement کہا پیش کی جاتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر اس میں ان دونوں خرچوں کی ڈیٹیل ہوتی ہے other expenses کون سے ہیں کچھ سڑکیں بنانے کا خرچہ بریج بنانے کا خرچہ ہاں یہاں تو تنخواہیں وغیرہ کور ہوئی ہیں زیادہ تار اور انٹرسٹ آن لون وغیرہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کور ہوئے ہیں تنخواہیں انٹرسٹ آن لون وغیرہ یہاں کور ہوئے ہیں اس کے علاوہ حکومت نے سڑکیں بنانی ہے بریج بنانی ہے وہ بھی تو سارے خرچے ہیں article 80 پڑھو in each financial year in federal government shall lay before national assembly اچھا بتاؤ ہن کیا لے کرتی ہے ہن لے انڈا اگ تو ہن لے اگ ہن جو ہے وہ اگ دیتی ہے تو اب دیکھ کے بتاؤ مجھے federal government کیا دے گی آنکہ بانگ درے سوچو federal government کیا دے گی بولو 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 انڈا in each financial year federal government shall lay before national assembly national assembly کے سامنے پیش کرے گی سایہ دیکھا گو national assembly کے سامنے پیش کرے گی a statement of receipts ہمارے پیسے آنے کہاں کہاں سے ہیں and statement of expenses of government it will be called as annual budget statement اس میں دو باتیں ہوں گی محترم estimated receipts پورے سال کی اور estimated خرچے اچھا جی اچھا جی اچھا جی آپ کو ابو مجھے پچاس روپے چاہیے ابو مجھے پچاس روپے دیں یہ سان بات ہے مشکل بات ابو میرے خرچے پورے کرنے کے لیے مجھے پچاس روپے چاہیے اب باتیں تو دونوں سے ہی میں لیکن کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہے ابو مجھے پچاس روپے دیں دوسرا طریقہ ابو میرے خرچے پورے کرنے کے لیے مجھے پچاس روپے چاہیے اب اب انویل بجٹ سٹیٹ میں میں اس طرح نہیں لکھا ہوتا اتنے پیسے حکومت کو چاہیے اتنے پیسے حکومت کو خرچے پورے کرنے کے لیے دیں اس طرح نہیں لکھا ہوتا لکھا ہوتا ہے کہ خرچے پورے کرنے کے لیے کتنے پیسے حکومت کو چاہیے اب وہ دو قسم کی ہیں میں آپ کو ایک منٹ کے لیے صفحے کے باٹم پہ لا رہا ہوں آرٹیکل ایٹی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں آرٹیکل ایٹی کے ٹو کا اے آرٹیکل ایٹی کے ٹو کا بی آرٹیکل ایٹی کے ٹو کا اے آرٹیکل ایٹی کے ٹو کا بی ادھر دیکھو پہلے اردو میں پڑھو بجٹ سٹیٹمنٹ میں دو باتیں لکھی ہوں گی کتنے پیسے چاہیے آرٹیکل ایٹی ون والے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اور ادھر ایکسپنسز جیسے سڑکیں وغیرہ بنانا کئے خرچیں پورے کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے بولیں جی کیا کیا لکھا ہوگا انوال بجٹ سٹیٹمنٹ کے اندر دو باتیں لکھی ہوں گی انوال بجٹ سٹیٹمنٹ کے اندر آرٹیکلیٹی ون والے خرچے پورے کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے اور سڑکیں وغیرہ بنانے کے خرچے جو خرچہ ہے اس کے لیے کتنے پیسے چاہیے بار بار بولیں کتنے پیسے چاہیے آرٹیکلیٹی ون کے خرچے پورے کرنے کے لیے اور کتنے پیسے چاہیے مجھے انوال بجر ستیٹمنٹ شو سپریٹلی انوال بجر ستیٹمنٹ شو سپریٹلی کیا کیا سپریٹلی اماننٹس امانٹس ریکوارد پاسے چھائیے کیوں چھائیے کیوں چھائیے بیٹا بیٹا بکتو آگی اماؤنٹ ریکوائٹ پیسے چاہیے to meet the خرچے خرچے کس نے چارج کیے تھے کانسٹیٹیوشن نے کس پر fcf پر یہ نا ایٹی ون والے ہیں یہ جو چارجڈ آن fcf یہ اگر آپ دیکھو یہ دیکھو چارجڈ آن fcf تو یہ نا بلکہ یہاں پہ لکھو یہ ایٹی ون والے خرچے ہیں کون سے والے ایٹی ون والے اب بتاؤ کیا انگریزی بنی اماؤنٹ ریکوائٹ پیسے چاہیے to meet the خرچے چارج بائے کانسٹیٹیوشن کس کے اوپر آن fcf آگے پڑھو اور کتنے پیسے چاہیے to meet other خرچے to meet other خرچے یہ وہ expenses ہیں جو fcf پہ چارج کی ہیں کانسٹیٹیوشن نے نا 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 یہ کوئی اور ہیں to meet other خرچے جیسے سڑکیں بنانا وغیرہ done بھائی میرے پیچھے چھپ گئی دی سڑکیں تو نے بتائی نہیں چھپی تھی یہ دیکھ یہ تو بتانی تھی انہیں بتایا کر ریکارڈنگ میں یہ اوکے done اچھا اس کا کیا مطلب ہے and shall distinguish between revenue expenditures and other expenses revenue کون سے ہوتے ہیں day to day کے خرچے حکومت کے bill وغیرہ یہ وہ جیسے other expenses کون سے ہوتے ہیں capital expenditure جو ایک سال زیادہ کا فائدہ دیں تو revenue and capital expenditures کو الگ الگ بتائیں گے عام طور پر capital expenditures ویسے point b میں ہی ہوتے ہیں سڑکیں مگرہ بنانا revenue expenditures point a میں ہوتے ہیں بہرحال shall distinguish between revenue expenditures and capital expenditures چلو یار اس کو یاد کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اچھا annual budget statement میں دو چیزیں ہوا کریں گی number one لکھو receipts number one receipts and number two expenditures ہر سال federal government پیش کرے گی national assembly میں a statement of receipts and a statement of expenses of government it will be called as annual budget statement اس کو کیا کہا جائے گا the the annual budget statement shall show separately کتنے پیسے چاہیے جو خرچے fcf نے constitution پہ charge کی ہیں اور کتنے پیسے ادھر خرچے پورے کرنے کے لیے چاہیے اوکے آگے آئیں 82 procedure سیٹس and expenditures اس میں آگے ایکسپینڈیچر دو قسم کے تھے charged upon fcf and other expenses اب جو 81 والے خرچے ہیں نا 81 والے خرچے جیسے ججز کی تنخواہیں وغیرہ ہیں یہ سب کچھ ان پر discussion ہوگی کہاں national assembly میں آنجی بھائی چیف election commissioner کھڑے ہو جائیں بھائی ان کی تنخواہ ہم نے اس سال پانچ لاکھ رکھی ہے اس پر discussion ہوگی لیکن voting نہیں ہوگی کہ ہاتھ کھڑے کرو بھائی کتنے لوگ اس سے agree کرتے ہیں voting نہیں ہوگی صرف کیا ہوگی اور discussion کے بعد اگر حکومت سمجھے کہ کسی نے مناسب مشورہ دیا تو ہو سکتے ان کی تنخواہیں revise کر دیں expenses charged on fcf یہ کون سے ہیں 81 والے یا سڑکیں بنانے والے 81 والے یہ جب بھی لفظ ہے expenses charge on fcf تو پھر یہ سڑکیں بنانے والے نہیں یہ ملیت ان کی تنخواہیں وغیر ہیں heading پھڑھ expenses charge on fcf in annual budget statement shall be discussed in national assembly shall be discussed in national assembly however our voting will not be required voting کی ضرورت نہیں ہوگی so discussion ہوگی next other expenses in annual budget statement کون سی کون سی کون خرچے ہیں میں لکھا ہوئے لیفت پہ یہ 31 والے ہوگے تھے پوائنٹ ون میں پوائنٹ ٹو میں کون سے آئی سڑکیں وغیر بنانا other expenses in annual budget statement shall be submitted to national assembly for raising the grant other expenses in annual budget statement shall be submitted to national assembly for raising چندہ یہ دیکھو اس کی اردو سڑکیں وغیر بنانے کے خرچے national assembly میں پیش یہ پیش نظر ہی نہیں آرہی چلو خیار سڑکیں وغیر بنانے کے خرچے national assembly میں پیش کریں گے تاکہ grant لی جائے چندہ اسمبلی شاید ماننے شاید نہ ماننے شاید ماننے شاید ماننے شاید نہ ماننے کس پہ چندہ پہ شاید چندہ پہ ماننے کہ چندہ دے دیں خرچے ان انوال بدجت سٹیٹمنٹ یعنی سڑکیں مگر بنانے کے خرچے ہاں شیل بی سمیٹی نیشنل اسمبلی فور ریزنگ یہ پیش کیا جائے گا نیشنل اسمبلی یہ خرچے پیش کریں ہمیں چندہ چاہیے دے اسمبلی میں گرانڈ چندہ اور میند گرانڈ چندہ دیمانڈ ریکویسٹ دیمانڈ کا مطلب ریکویسٹ ہو سکتا ہے نیشنل اسمبلی اس ریکویسٹ کو مان لے ہو سکتا ہے نام آنی اٹھ می آلسو ریدیوز ریکویسٹ اس کا مطلب تاو اٹھ می آلسو ریدیوز ریکویسٹ ہو سکتا ہے آپ نے زیادہ مانگیا کہ کم کر جا چھڑکے برانے کیلی پتوکی کی رہنے دو پتوکی کیو نہیں بنانی وہی بنان اچھا پتوکی بیٹا پریشان ہو جب چھنا اچھا جی پوائنٹ 3 the demand can only be made with the recommendation of federal government یہ 2 اور 3 آپس میں لنکت ہے یہ جو demand ہے نا کیا کہتے ہیں ریکویسٹ کی جائے گی with a suggestion of federal government سب سے پہلی suggestion federal government کی ہوگی تو demand can be made with the suggestion of federal government چلو 82 کو یاد کرو 82 کو یاد کر my dear procedure relating to annual budget statement بول 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 procedure relating to annual budget statement expenses charge on FCF shall be discussed بول 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 expenses charge shall be discussed یہ کون سے والے ہیں وہ جو تن خائم وغیرہ سڑکے نہیں whoever voting will not be and other expenses shall be submitted for raising grant other expenses shall be submitted for raising grant assembly may or may not agree to grant it may also reduce the demand and the demand can only be made with a suggestion of federal government 83 ھ اس وقت ہم کہاں گھڑے ہیں اگر آپ visualise کرو تو ہم نے کیا کیا کر دی ہے دیکھو ادھر federal government نے national assembly کے سامنے lay before کیا تھا annual budget statement پیش ہو گیا تھا پیش ہونے کے بعد کیا چلا تھا آگے article 82 کی heading procedure میں کیا چلا تھا پیش میں یہ چلا تھا کہ discussion شروع ہو جائے گی 81 والوں پہ اور باقیوں کے لیے چندہ لینے کی request کی جائے گی بس یہاں پہ کھڑے ہم اور بھائی یہ discussion کبھی close بھی ہوگی کہ ہوتی رہی گی close بھی ہوگی اچھا اور بھائی یہ چندہ لینے والی بات کبھی ختم بھی ہوگی تہہ بھی ہوگی کتنا چندہ ملنے اب جب ختم ہوگی تو صرف پرائیم نیسٹر کے سائن چاہیے ہیں اوثنٹیکیشن آف یہاں نے annual budget statement اس نے لفظ نہیں لکھا شیڈیول ایک لوس لکھتی اس نے اپنی طرف سے اوثنٹیکیشن آف شیڈیول آف آف آخرائیز جو اپ آخرائیز ہونے لگی ان کے بھی سائن ہونے لگی آخرائیشن ہونے لگی ہے پرائیم منیسٹر شیڈیول اس میں کیا چیزیں ہوں گی وہی دو چیزیں گرانٹس میڈ فر ایکسپینسز چارج آن ایف سی ادھر در تردیب الٹی کر دی اس نے اوپر نیچے کر دی چیز یہ دیفر میں نے لکھا جو نوٹس اپلوڈ کی ہیں سڑکوں والے ادھر اوپر لکھ دی ایٹی وان والے نیچے لکھ دی دو پرائیم نیسٹر شیڈیول پرائیم نیسٹر سائن کرے گا شیڈیول کو گرانٹ میڈ بائی نیسٹر اسمبلی گرانٹ کی صورت میں کی تھی گرانٹ چندہ چندہ چندے کی سڑکوں کے ساتھ بات ہوئی تھی چندے کی سڑکوں کے ساتھ بات ہوئی تھی یاد آرہے اور کتنے پیسے چاہیئے فور خرچے پورے کرنے کے لیے چارج ڈان ایف ہوں گے یا اتنے ہی اپروو ہوں گے اتنے ہی اپروو ہوں گے اس سے زیادہ پروو نہیں ہو سکتے یہ تو آویس سی بات ہے ایٹ شیل ناوٹ ایکسید وہ جو اماؤنٹ ریکوائیڈ ہے ایٹ شیل ناوٹ ایکسید دا اماؤنٹ مینشن نیسٹیٹمنٹ پریوییس لیڈ بیفور دا نیسٹیٹمنٹ نیسٹیٹمنٹ جو جو نیسٹیٹمنٹ پریوییس لیڈ بیفور کی تھی ستیٹمنٹ کو انسٹیٹمنٹ کو لکھو اینوال بژیٹمنٹ مینشن اٹھیل پریوییس لیڈ ایٹل شیل آن سمبلی اچھا پئی پرائم میسٹر کا سائن ہو گیا پرائم مینسٹر تحرم سائن سائن ہو گیا کرے گا ہو گیا اسی پینٹ ہو گیا اب کیا کرنا ہے جب پرائم نیسٹر سائن کر دینا تو نیشنل اسمبلی میں سائن والے صفحے کو دوبارہ لے کے جانے اب کیوں لے کے جانے نیشنل اسمبلی کو تسلی ہو جائے جو ہم نے باتیں اگری کی تھی اسی پر پرائم نیسٹر کا سائن ہوا ہے تسلی کے لیے نگاہ نامے کے بعد میاں بی بی کو دکھا دیا جاتا ہے پائیان ویک لو دو ماہ دے سائن آگئے نے وہ کتے ہیں پائیان ہم نے ہی تو کی ہیں دو یار بیک لو تسلی کے لیے در آثنٹی کےٹی شیڈیول شیل بھی یہاں لکھو اگین شیل بھی اگین ایک تو اگین اور اگین ہو گیا نیک ترہ کا پیبر میں اگین نہیں لکھنا در آثنٹی کےٹی شیڈیول شیل بھی لیڈ بیفور تنیشن اسمبلی ایچ شل نوٹ بھی اوپن فور دسکشن گائے ایچ شل نوٹ بھی اوپن فور ووٹ نہ آپ دسکشن ہوگی نہ آپ ووٹنگ ہوگی میاں بی بی ہون چھٹی ہون ہو گیا نیکہ آپ کوئی ڈسکشن نہیں ہونی اس کے اوپر آپ کوئی ڈسکشن نہیں ہونی لڑکا کیسا لڑکی کیسی نو نو ڈسکشن at all it shall not be open for discussion it shall not be open for voting نیچے اس نے ایسی بات لکھ دی کہتے ہیں ایف سی ایف کی باسکٹ میں ہاتھ ڈال کے خرچے وہی والے صحیح سمجھے جائیں گے ایف سی ایف کی باسکٹ میں ہاتھ ڈال کے خرچے نکالے جاتے ہیں تو ایف سی ایف کی باسکٹ میں خرچے تب ہی صحیح سمجھے جائیں گے جب اوپرولا پروسیجر سارا فالو ہوا ہوگا فارمالیٹی سی بات ہے the expenses from fcf shall be considered as authorized سمجھے جائیں گے بالکل authorized ہیں when above procedure is followed اچھا ہے اس صفحے کے انڈ پہ نا میں نے ایک سمری سی بنائی بھی ہے اس صفحے کے انڈ پہ دیکھو پچھلے صفحے پہ ہم نے پڑھا تھا ایٹی کا ون جس میں انوال بجٹ سٹیٹمنٹ تھی پھر ہم نے پڑھا تھا ایٹی ٹو کا ٹو اور ایٹی ٹو کا ون اور پھر ہم نے پڑھا تھا اس میں نہیں یہ ایٹی ٹو کا ون اور ایٹی ٹو کا ون اور ایٹی ٹو کا ٹو نہیں بنتا یہ ایٹی ٹو کا ون اور ایٹی ٹو کا ٹو نہیں بنتا یہ سل میں بنتا ہے ہاں سہی ہے سہی ہے سہی ہے بالکل سہی ہے اچھا اب ترتیب سننا سارے ترتیب سب سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ لے بی فور کرے گی نیشنل اسمبلی کیا انویل بیجر سٹیٹمنٹ اس کے پاس ہم نے پڑھا تھا ایٹی ٹو ایٹی ٹو آپ کو یاد آرہا ہوگا ایٹی ٹو پچھلے سفق انڈ والا ڈسکشن اور ریزنگ گرانٹ والا تو سب سے پہلے ہم آرٹیکل ایٹی ون والوں پر دسکشن کریں گے وہ جو خرچیں تنخواہیں بغیرہ اور ایڈر ایکسپنسز ویل بی سبمیٹڈ فور ریزنگ چندہ ایڈر ایکسپنسز کے بارے میں رکرس کی جائے گی ان کے لیے چندہ چاہیے پرائیم نیشنل شیل سائن اشیڈیول اس کے بعد پرائیم نیشنل شیل سائن کرے گا ایٹی ٹری کے ون کی روشنی میں شیڈیول شیل بی اگین لیڈ بی فور دہ نیشنل سمبلی ایٹی ٹری کا ٹو تو یہ ایک سمبلی ہے چار چار سٹیپس ہیں چار سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ اب ذرا کتاب سے ریوائز کرو پہلا سٹیپ آرٹیکل ایٹی میں آرٹیکل ایٹی میں فیڈل گورنمنٹ کی ذمہ داری بتاؤ فیڈل گورنمنٹ شیل لے بی فور دہ نیشنل اسمبلی ایسٹیٹمنٹ اف ایسٹی میٹیڈ سیٹس ایند ایسپنسز اف دی گورنمنٹ آگے چلو آگے پوائنٹ ٹو چھوڑیں سٹیپس خالی میں بتا رہا ہوں آرٹیکل ایٹی ون والے خرچوں پہ کیا ہوگی ڈسکشن پیج کے انڈ پہ اور سڑکیں بنانے وغیرہ خرچے پہ اوپر گرانٹ ریز کی جائے گی آگے سفر پہ آئیں اب پرائیم نیسٹر سائن کرے گا ایک شیڈیول پہ شیڈیول میں دو باتیں بتا ہی ہوں گی نمبر وان گرانٹس میڈ بائی نیشن اسمبلی نے کتنے پیسے گرانٹ کی ہیں ان اماؤنٹ ریکوائیڈ یہ تو وہ انگلیش بنجے گی یہ والی یہ اماؤنٹ ریکوائیڈ یہ جو پچھلے سفر پہ ایٹی میں پڑھی ہے اماؤنٹ ریکوائیڈ میٹس میں سے چارڈ وہ انگلیش ہاں بنجے گی لیکن it shall not exceed the amount mentioned in statement previously late before the statement سنن برادی ہیں annual budget statement جو annual budget statement آپ نے لے بیفور کیتی اس سے زیادہ یہ خرچا نہیں ہونا چاہیے the authenticated schedule the authenticated schedule shall be late before the it shall not be open for discussion or not be open for vote an expense from fcf shall be considered authorized when above expenditure is followed اچھا اگلا سفہ بڑا سان رہ گیا اگلا سفہ کی تنچن نہیں لینی آپ آپ صرف آپ بھی کام کرو میں آپ کو ایک دو منٹ دے رہا ہوں سارا یاد کرو چلو ساتھ ساتھ میں بھی یاد کرتا ہوں article 78 article 78 all revenues received all loan raised and amount received on repayment of loan shall be credited to fcf all other monies raised with federal government or deposited with supreme court shall be credited to public account of federation custody of the custody of fcf and pf the custody of fcf and pf the custody of fcf and pf and the payments and withdrawals from that and all other connected matters shall be regulated by shall be regulated by parliament and rules made by president article 81 کی tension ہی نہیں وہ آپ خرچے خرچے ہیں article 80 میں آو annual budget statement کیا in each financial year her saal her saal her saal in each financial year federal government shall lay no no federal government shall lay before the national assembly federal government shall lay before the national assembly detail of receipts and expenses which will be called as annual budget the annual budget statement shall show separately show separately payseh kitnے چاہیے charge by constitution fcf us کے لئے payseh kitnے چاہیے or the payseh kitnے چاہیے to meet other خرچے to be proposed from fcf یہ جو صفحے کے انڈ پہ میں نے اس لئے ان دونوں باتوں کو اردو میں لکھ دیا ہے اچھا جی اس کے بات بولو and shall distinguish between revenue expenses and other expenses 80 سان ہو گیا 81 82 82 میں یادے کیا ہو رہا تھا 82 میں کیا یادے کیا ہو رہا تھا discussion ہو رہی تھی اور چندہ discussion ہو چندہ 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 ساتھ ساتھ اور discussion expenses charged on fcf in annual budget statement shall be discussed in national assembly however voting will not be required 0.2 میں نے کہا تھا voting اس لئے نہیں ہوگی کیسے لڑا ہی نہ پڑھ جے بس ڈسکشن کرا لیں تاکہ اچھا مشورہ ہے اس کو انکورپیٹ کھل لیں اچھا other expenses in annual budget statement shall be submitted to national assembly for raising چندہ the assembly may or may not agree to چندہ چندہ ساتھ 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 سال پنا لو ابھی روڑوں پہ گزارا کر لو it may also reduce the چندہ اچھا the prime minister shall sign a schedule the prime minister shall sign a schedule specifying specifying number one grant چندہ پہلے چندہ کی بات کر دیس نے grant made by national assembly اور یہ انگلیش وہی amount required for expensive charge on fc it shall not exceed the amount mentioned in statement previously late before the national assembly اور آخر میں چوتھا step authenticated schedule shall be late before the national assembly again late before why it shall not be open for discussion and it shall not be open for voting اچھا جی supplementary and access grant اب یہ باتیں ساری آگے سانسانے اردو میں پڑھو کیا لکھا ہے اگر کسی سروس کے لیے پیسہ کم پڑ جائے مثال کے طور پر ہم نے ملک نے سوچا تھا کہ یار ہسپتالوں کے لیے پیسہ چاہیے اور آرمی کے لیے پیسہ چاہیے اور فلاں فلا پروجیکٹ سے ان کے لیے پیسہ چاہیے اگر کسی سروس کے لیے پیسہ کم پڑ جائے یا نیو سروس کے لیے پیسہ چاہیے تو کیا کریں اگر کسی سروس کے لیے پیسہ کم پڑ جائے یا نیو سروس کے لیے پیسہ چاہیے تو کیا کریں اگر کسی فیننشل یئر میں یہ ثابت ہو اگر کسی فیننشل یئر میں یہ ثابت ہو سروس سے مراد لے لو ہائیے پیسہ جو دی جہا رہی ہوتی ہیں آجھے جہا ہائیے پیسہ کم پڑ گیا جنگ کھل گئی تو نئی سروس دینی پڑی اب کسی فیننشل یا ننیا نیو سروس کے لیے پیسہ کم پڑ گیا ہے یا نئی سروس دینی پڑ گیا ہے or the amount spent on any service exceed the amount granted خرچہ is greater than grant خرچہ بڑھ گیا چندہ تھوڑا خرچہ بڑھا چندہ تھوڑا خرچہ بڑھا چندہ تھوڑا کیا کریں exceed کا مطلب کیا کریں آپ تو federal government کے پاس چلے جائیں federal government کے پاس چلے جائیں دوبارہ حکومت کے پاس حکومت can authorize the expenditure from fcf حکومت اجازت دیتے کی fcf سے پیسے نکال لو for this federal government shall lay before the national assembly supplementary or excess budget تو national assembly کے سامنے ضرور lay before کرنا ہے آگے پھر وہی procedure چلتا ہے اس نے وہ لکھا نہیں پھر اسی طرح discussion voting وغیرہ نہیں ہوتی اور discussion ہو کے وہ پھر اس نے بات یہاں لکھی نہیں تو یہ سوال پیپر میں کس نام سے آئے گا بولو supplementary and excess grants چلو یاد کرو اس کو if in a financial year if in a financial year it is founded authorize expense for a service is insufficient or expense for a new service is required which is not included in or the amount spent on any service exceed the amount granted the federal government can authorize expense from fcf for this federal government shall lay before the national assembly a supplementary budget اور اور یہ لفظ وہی ہے جو آپ نے step one میں یاد کیا تھا federal government shall lay before the national assembly یہ لفظ وہی سے یاد ہو جائے گا اچھا یہ ایٹی فائیو کی ہیڈنگ کو چھوڑو درہ ایٹی فائیو کے پہلے نام پڑو شاہد پرائیم نیسٹر پاکستان میں نہیں ہے شاہد نہیں شاہد شاہد پرائیم نیسٹر پاکستان میں نہیں ہے آپ سینکون کریں پرانی باتوں کی طرف واپس آجا اب سپلیمنٹری بجٹ ختم ہو گیا سپلیمنٹری بجٹ ختم نہیں بات پر سینکون کریں دانشال اسمبلی کین میک گراند نیسٹر پر گراند دے دے فر اسٹیمیتر چھوڑو دے دے فور ایسٹیمیتر پاکستانیو 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 شیڈال is pending 83 کی ہیڈنگ پڑھو authentication of schedule اگر authentication of schedule pending ہو جائے تو کون اجازت دے دے national assembly grant چندہ دینے کی اجازت دے دے شاید چندہ کی بات صرف ان سنکے ملانے والوں کے لیے بات ہو رہی ہے میرے خال سے the national assembly can make grant for estimated خرچے for a part of not more than if the sign of dat is pending اگر وہ authentication of schedule pending ہے یہ میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں آپ نے پیپروں نہیں لکھا پینڈنگ کیوں ہو گیا ہے because PM is not in Pakistan خوشتہ علاج کرانے کیا ہو باہر کوئی بھی وجہ ہو because PM is not in Pakistan خوشتہ پی اے پاکستان میں نہ ہو ٹافی نہیں کر لیا جیب سے اچھا because PM is not in Pakistan پاکستان کون grant دے دے national assembly ظاہری بات ہے national assembly میں کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار بنا کے گیا ہوگا پیچھے سے کہ میں جا رہا ہوں تو جب تک علاج نہیں کروا کیا تھا فلاں بندہ دیکھے گا چیزوں تو national assembly can make grant پھر اس صورت میں national assembly grant کر دے گی اچھا فرض کرو national assembly ہی نہیں ہے یہ ہی دیکھو غلطی سے کیسے لکھا گیا فرض کرو national assembly ہی نہیں ہے کئی دفعہ آپ کو پتائے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ٹیک آور کر لیتی ہے تو کاموں کو سنبھال لیتی ہے مارشل لاؤ لگ جاتا ہے جسے کہتے ہو تو پھر اسی صورت میں کیا کریں تو national assembly ہی نہیں ہے if the national assembly is dissolved the federal government عام طور پر آرمی کے پاس آجاتی ہے پھر the federal government پھر حکومت کے پاس آرمی کے پاس آجے گی the federal government may authorize expenses from the FCF for estimated expenditures for a period of not more than four months in a financial year کم سے کم چار مہینے کے لیے چندہ دے دیا جائے گا if the authentication of schedule of authorized expenses is pending یہ وہی والی لائن ہے if the authentication of schedule is pending کیوں پینڈنگ ہے reason اب میں نے اس کو بتائی ہے پی ایمی جاوٹا پاکستان نہیں نہیں یہ نہیں ہے پی ایمی جاوٹا پاکستان reason یہ assembly dissolve ہو گئی ہے assembly dissolve ہو گئی ہے partyوں کے بندے چلے گئے فوج نے جو ہے وہ حکومت لے لی ہے تو اسی صورت کے اندر ایسا کریں گے done حکومت پہ فوج کے پھر بھی four months کیوں کریں گے وہ بس four months کریں گے ہو سکتا ہے بیچ پہ election کرواکے national assembly لے آئیں normal procedure تو وہی ہے نا four months کے لیے اس لیے کر رہے ہیں اوکے چلو یار یہ دو پوائنٹس یاد کرو دونوں ایک جیسے ہیں votes on accounts میسل میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ prime minister گیا ہوتا ہے پھر voting وغیرہ بھی کرا لیتے ہیں اس وجہ سے اس نے لکھا votes on accounts the national assembly can make grant ادھر ہے national assembly can make grant اور ادھر ہے federal government may authorize یہ رہا دونوں پوائنٹ الگ لگ ہیں اصل میں ادھر national assembly ہے ہی نہیں نیچے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے ادھر ہے national assembly can make grant ادھر ہے federal government may authorize یہ ادھر highlight کر لو نہیں کر رہا تو میں کیا حیلیٹ کرانا چاہ رہا ہوں can make chanda for a period of not more than four months if authentication or schedule is pending یہ لینہ آپ نے ادھر بھی یاد کلینی ہے ادھر بھی یاد کلینی ہے اور ادھر کیا رکھنے ہے if national assembly is farag تو بھی national assembly تو نہیں دے سکتی if national assembly is farag the federal government may authorize expenses from the fcf for estimated خرچہ for a period of not more than okay secretariats of majlis شورا یاد اب یہ بالکل ہی procedural باتیں شروع کر دی ہیں مجھے بتاؤ secretariats of majlis شورا کون سے ہیں دو ہیں secretariats ہوتے ہیں دفتر لکھ لو دفتر secretariats of majlis شورا دفتر دفتر کتنے ہیں دو ہیں senate اور national assembly each house یعنی senate بھی اور national each house shall have a separate دفتر each house shall have a each house shall have a separate دفتر done however however nookryan common to both houses can be given can be given can be given مجلس شورا relating to relating to recruitment may make rules regulating the recruitment of persons and appointed to secretaries clear چلیر اس کو یاد کر each house shall have a separate دفتر senate کا الگ دفتر ہوگا national assembly کا الگ دفتر however post common to both houses can be awarded لیکن نوکریاں دونوں کی دی جا سکتے ہیں مجلس شورہ may regulate the hiring of persons appointed to the secretarial staff of مجلس شورہ دونوں houses کے secretarial staff کو نوکریاں دے گی لیکن مجلس شورہ میں کون نوکری دے گا مجلس شورہ تو ایک ادارہ ہے اس میں specifically کون نوکریاں دے گا بولو speaker or chairman with approval of may make rules regulating the recruitment of persons appointed to secretarial staff of both houses finance committee finance committee دونوں کے خرچے جیسے بجلی کے بل اور ملازمین کی تنخواہیں کون دے گا دونوں کے خرچے دونوں کون national assembly اور senate ان کے خرچے جیسے بجلی کے بل ملازمین کی تنخواہیں ان کے لئے کیا رول ہیں ان کے لئے نہیں یار ایک committee بنائی جاتی ہے اس committee میں کون بیٹھا ہوتا ہے یار آجا کے وہ ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہی اوپر ان جنہوں نے نوکریاں دی تھی speaker اور chairman پہلے پوائنٹ ٹو پڑھ لو constitution of committee constitution of committee constitution of committee کا کیا مطلب ہے committee بنانا committee کرنا کیا ہے committee ہمڑا چھوٹا سا کام کرنا ہے بجلی کے بل ملازمین کی تنخواہیں یہ ڈیسائیڈ کرنی ہے نکری بھی انہوں نے رکھنا ہے بعد میں دینی بھی انہوں نے بھی انہوں نے رکھنا ہے the finance committee shall consist of speaker the finance committee shall consist of chairman the minister of finance finance minister پاکستان صاحب کے یہ بھی آگے نام آپ کو بتا ہوگا the finance committee shall consist of speaker the finance committee shall consist of chairman and the minister of finance and other members elected by national assembly or senate وہ ضرورت پڑھے تو the finance committee may make rules for regulating its procedure چھوڑیں point one the expenditure یہ بھلے of national assembly and senate shall be controlled by national assembly or senate وہ ہا جاگے the expenditure of national assembly and senate shall be controlled by national assembly or senate acting on the advice of بولو 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 finance committee لیکن مشورہ کون دے گا finance committee finance committee کے مشورے کے اوپر آپ یہ ڈیسیئن لیں گے چلو جات کرو اس کو finance committee the finance committee shall consist of the speaker or the chairman the minister of finance and other members elected by national assembly the finance committee shall consist of the chairman or the chairman and the minister of finance achha point one the expenditures of national assembly and the expenditures of senate shall be controlled by national assembly or senate acting on the advice of finance committee achha achha ji headings پڑھو achha ji headings پڑھو headings annual budget annual budget annual budget annual budget statement مجھے مجھے سے وہی اجازت دیتی ہے مجھے سے وہی اجازت دیتی ہے لیکن یہاں national assembly ڈیسولو ہو جاتی ہے تو heading یہ آئی گی پیپر میں اور اس کے بعد secretariats of مجلے سے شورا secretariats کیا دو دفتر ہوں گے senator national assembly اس میں لوگوں کو نوکرییاں کون دے گا recruitment recruitment کریں گے اچھا اگلا کیا ہے یہ اصل میں یہ جو ہے نا 87 اور 88 میں فرق 87 میں recruitment کی discussion ہو رہی ہے اور اس میں نا expenditures کی discussion ہو رہی ہے یہ دونوں میں فرق ہے تو finance committee کا کیا کام ہے خرچوں کو control کرنا اچھا very luckily یہ page 9 ہے نا ہمارا 10 بھی ہو گیا ہے 11 بھی ہو گیا کیونکہ یہی باتیں آپ federal government کی بجائے provincial government کے لیے ہیں اس لیے یہ آپ لوگوں نے اس میں سے کچھ یاد کرنا ہوا نا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو دیکھتے رہنا یہ کیا heading ہے provincial financial procedures صوبے کے صوبے کے اور page 8 کے top پہ آؤ کیا لکھا ہو ہے federal financial procedures اچھا اب ان کو آپ نے یاد نہیں کرنا ایک دفعہ readout بشک کر لینا لیکن ان کو یاد نہیں کرنا کیونکہ ادھر سے یاد ہوئے میں ہیں hundred percent انگریزی same ہیں جہاں جہاں different time ہم نے لکھ دیا ہے ادھر federal government لفظ لکھا ہو تھا ادھر ادھر federal consolidated fund تھا ادھر ادھر federal government لکھا ہوا تھا ادھر ادھر supreme court لکھا ہوا تھا ادھر ادھر public account of federation لکھا ہوا تھا ادھر public account of جو لفظ different time and underline کر دیا ہے باقی as it is same دیکھ لو all revenues raised all all money ٹھیک ہے icap نے بھی بک میں لکھا ہو یہ سارا سیم ہے custody ادھر کس کے پاس تھی parliament کے پاس parliament کے پاس ادھر public account کس کی custody provincial assembly اور president کی جگہ لفظ کون سا governor annual budget statement میں کوئی change ہاں federal government کی جگہ اور national assembly کی جگہ provincial assembly آگے چلو expenditures میں کہیں فرق ہاں ادھر governor کا نام آ رہا ہے ادھر کس کا نام آ رہا تھا president کا president کا نام آ رہا تھا اس کے بعد یہاں نہ صرف one اور two ہے three four five six نہیں ہے یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے چھوٹا سا فرق ہے یہاں صرف one اور two ہیں اس کے بعد ادھر کون سا گا رہا تھا لفظ federal government میں نے سارا underline کر دیا ہے جو different ہے وہاں اور یہاں اچھا اس کے بعد procedure related to annual budget statement provincial consolidated fund provincial assembly وہی وہی لفظ جو بار بار use ہو رہے ہیں chief minister prime minister کی جگہ بولو chief minister وزیر اعظم کی جگہ وزیر وزیر آلہ وزیر اعظم کی جگہ وزیر آلہ سمجھا گی وہی provincial assembly fcf بار بار آ رہا تھا تو ادھر pcf آ رہا ہے provincial supplementary and excess grant provincial assemblies done 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 بار بار کس کا لفظ آ رہا ہے provincial کا votes on accounts provincial assembly ایک فرق یہ بھی ہے وہاں four month سا یہاں three month سا لیکن یہاں پہ کوئی difference نہیں ہے یہاں four ہی ہے لیکن یہاں کتنا ہے three done اچھا یہ اندا انڈنا ایک سمری بنی ہوئی ہے کہ مجلس شورہ کی جگہ provincial assembly کا last use کرنا ہے آپ نے president کی جگہ governor کا last use کرنا ہے federal government کی جگہ provincial government کا last use کرنا ہے prime minister کی جگہ اور national assembly کی جگہ provincial assembly low پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا پیچھے provisions relating to national assembly to apply to provincial assembly یہ نیا section ہے لکھو نیا section ہے نیا section نہیں نیا article ہے نیا article ہے یہ 127 نیا article ہے یہ پہلے ڈسکس نہیں ہوا کیونکہ یہ نا difference بتا رہے نا دونوں میں یہ نیا article ہے یہ وہ جو صفحے بانٹے تھے نا اس میں نہیں یہ کتاب میں ہوگا کیونکہ اس کا میں نے صفحہ نہیں بانٹا آپ کو بلکہ یہ نوٹس میں پی ہوگا بک میں ہے کس پیج پہ پیج 11 پہ done اب یہ چیزیں ساتھ سا یاد کریں یہ بیٹھے 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 کسی بھی topic کا اگلا لکھ سا لینے سے پہلے چپٹر فاری کر دینا اوکے اینی ریفرنس تو پریزیڈنٹ شیل بی ریڈ ریفرنس تو کورنر اینی ریفرنس تو فیڈل کورنمنٹ شیل بی ریڈ ریفرنس تو پروینشل کورنمنٹ اچھا جی آگے چلو یار ایک گھنٹہ دس منٹس اوپر کی کلاس نہیں کرنی ایک گھنٹہ نو منٹ بتا دینا دو دو گھنٹے کی کلاس ہی ہو رہی ہوتی ہیں آدھ دو گی یار ایک گھنٹے دس منٹس اوپر کی کلاس نہیں کرنے دنی اوکے میں کوشش کروں گا اگلی لیکچر بھی نا آج ہی اپلوڈ کر دوں میں فیزیکل والوں سے بات کر رہا ہوں آن لین والوں کی اپنی ترتیب چل رہی ہے وہ صحیح ہے ان کا سنڈے کے لیوہ ڈیلی ایک لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں میں ابھی فیزیکل والوں سے بات کروں اچھا یہ چھوٹا سا کونسپٹ ہے اس کو بھی نظر مار لو اس کو ریٹیل سے انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے ڈیسٹریبیوشن آف ریوینیوز بیٹوین فیڈریشن اینڈ پروبنس بھائی یہ بھی ختم ہو رہا ہے ڈیسٹریبیوشن آف فیڈریشن بیٹوین ڈیسٹریبیوشن آف ریوینیوز بیٹوین فیڈریشن اینڈ پروبنس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پیسہ کتنا اسلام آباد میں فیڈل کمنٹ کے پاس رہے گا اور پیسہ کتنا چار بیویوں میں تقسیم ہوگا کتنا پیسہ شہر کے پاس رہے گا اور کتنا پیسہ چار بیویوں کے پاس رہے گا اس میں تو جنگیں ہو جاتی ہیں سوبوں کی آپس میں بیویوں کی آپس تو یہ تو بہت بڑا پھڑا پروگرام ہے اس کے لئے تو رول بنانے پڑیں گے اس کے لئے پوری کمیٹی بنا دی گئی ہے پورا آرٹیکل بنا دیا گیا ہے اور سوبوں والے لڑنے لگ جاتے ہیں دوسروں سے تو ڈسٹریبیوشن کیا ہوتا ہے بانٹنا آف ریوینیو پیسوں کا between اسلام آباد یعنی فیڈرل گورنمنٹ اور پروونس سوبوں کے درمیان اس کے لئے محترم میں کمیٹی ہم نے بنائی ہے لیکن اس کمیٹی کا بہت بڑا کام ہے اس کمیٹی کا چھوٹا سا کام نہیں ہے وہ فینینس کمیٹی تھی اس کمیٹی کا کام تھا نیشنل اسمبلی اور سینیٹ کے خرچوں کو سنبھالنا یہ کمیٹی کا بہت بڑا کام ہے اس لئے یہ کمیٹی بھی بہت بڑی ہے یہ کمیٹی بنائے گا کون یہ کمیٹی بنائے گا پریزیڈنٹ اور پانچ سال باز یہ کمیٹی بدل جایا کرے گی پانچ سال کلی بنا کرے گی یہ کمیٹی اس کمیٹی میں کون کون ہوگا اس کمیٹی کے ہمارے منسٹر آف فننس ہب ہوں گے ہمارے پاکستان کے منسٹر آف فننس اس کے بعد منسٹر آف فننس آف پروینشل گورنمنٹ بھی ہوں گے پروینشل گورنمنٹ سوبے تو زیادہ ہے نا ایک سے تو پروینشل گورنمنٹ and such persons as appointed by پریزیڈنٹ after consultation with governors of provinces چلو جی یاد کری اس کمیٹی کو بنائے گا کون پر ریزیڈنٹ وہ دیکھو پر پہلی لائن پڑ دے پریزیڈنٹ یہ ان نوٹس میں بھی شاید دیا ہوئے لیکن یہاں کچھ لکھنے کے بھی مجھے ضرورت نہیں پڑی اس لئے دے پریزیڈنٹ شل بنا کمیٹی at intervals not exceeding 5 years and it constitute NFC comprise of number 1 minister of finance of federal government minister of finance of provincial governments and such persons as may be appointed by president with a mashwara of governor of province okay what are these duties of NFC it shall be the duty of NFC this NFC duty to make suggestions to president to make suggestions to make suggestions to president regarding the distribution of tax receipts between the federation and province this Urdu بتاؤ distribution of tax receipts between federation and provinces کی Urdu بتاؤ tax receipts کا کیا مطلب ہے tax آیا distribution کا کیا مطلب ہے بانٹا the distribution of tax between federation and provinces اور مین کام ہے یہ ہے باقی کام تو secondary ہیں مین کام یہ ہے کیا کہ اس نے پیسے بانٹنے ہیں شہر میں کتنے جائیں گے اور چار بی بیوں میں کتنے جائیں گے بی 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 کیا رہی گے اور چار بی 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 کے کتنے رہی ہے پوائنک بی the making of grants by federal government to کبھی کبھی سال کے دوران پتہ ہے grant in aid grant in aid کا مطلب ہے مدد کی ضرورت پڑی ہے grant in aid aid means مدد مدد میں گرانٹ دینی پڑتی ہے grant in aid کا مطلب ہے چندہ اچھا میں نے اس کی انگلیس لکھی بھی ہے اس کی اردو لکھی بھی ہے it shall be the duty of NFC to make suggestions to president regarding distribution of tax receipts between federation and provinces یہ حکومت کا تے مسیگ ہے حکومت اور صوبوں کے درمیان کتنے پیسے بانٹے جائیں گے میں نے اردو لکھی بھی اس پوائنٹ کی and the making of چندہ by the federal government to the provincial government پہلا کام یہ ہو گیا دوسرا کام یہ ہو گیا چندہ دینا تیسرا کام exercise by federal government and provincial government of borrowing powers borrowing power normally آپ کو بتا ہے federal government کے پاس ہوتی ہے borrowing power کیا ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے جا کے چندہ لینا باہر کے ملکوں سے تو NFC بتائے گی کتنا چندہ لینا ہے اس طفعہ سعودی عرب سے exercise by federal government and good شکر ہے exercise by federal government and provincial government of the borrowing power یہ دھیان سے رکھو borrowing power and any other finance matter referred by president اور کوئی بھی چیز جو president refer کر دے چلو جی بتاؤ تین کام tax جو آیا سوبوں میں اور federation میں کتنا بانٹا جانے پہلا کام دوسرا کام بولو کتنا چندہ دینے federal government اور provincial government کو تیسرا کام بولو federal government borrowing power اپنی کتنی exercise کر رہی ہیں اور چوتھا کام بس آور پاس پیپرز میں آو list the taxes نہیں نہیں briefly describe the duties of NFC NFC کی duties بتاؤ گیار ایک گھنٹہ دس منٹ سے زیادہ نہ ہونے دینا NFC کی duties بتاؤ 160 کا 2 NFC ہو رہا ہے finance committee ہو رہا ہے finance committee کا چھوٹا سا کام تھا یہ NFC ہے 160 کا 2 what do you understand by federal consolidated fund what do you understand by federal consolidated fund FCF تو اس نے پورا خود لکھا ہے FCF کے بارے میں بھائی یہ لکھیا ہو گئے مہترم دیکھو اتنا سا what do you understand by FCF 78 کا 1 enumerate the خرچے which are charged upon FCF یہ ڈھونڈو enumerate the خرچے which are charged upon on FCF bat Ben batar under the provenance of article 160 جو بھی پڑے ہم نے end پہ the constitution of Pakistan briefly described the formation of NFC constitution briefly بتاتا ہے NFC کیسے form ہوگی who may be the member of commission member کون ہوں گے بولو بولو یار ایک سے دو منٹ میں ختم کر دو بس ہاں member کون سے ہوں گے بولو excellent 70 160 کا 160 کا 1 ایسا ہی ہے چل جاندے یار تینوں نہیں لبنا 160 کا 1 page number 11 achcha جی what are the duties of NFC یہ repeat over as to all یہ repeat over as to all what are the duties of NFC ٹھیک ہے over pause کرو میں دیکھ لو کو homework تو نہیں دینا جی homework ہے آپ کا page 378 پہ question number 21 over اللہ حافظ اگلی لیکچر میں کشک کروں گا آج ہی اپلوڈ ہو جائے کیا بسیوگا کشک کروں گا